ڈی آئیسولیشن پروسس جب ہم نے کوئی بھی آئیسولیشن کو ڈی آئیسولیشن کرنا ہے تو وہ اس سے پہلے ایری آتھارٹی یا ڈبل اے سے آئیسولیشن کنفرمیشن سرٹیفیکیٹ پہ اپروڈ ہونی چاہیے اگر ہم سنگل ایکیپمنٹ کی بات کریں تو جب ہمارا ایکیپمنٹ پروپرلی باکس اپ ہو چکا ہوتا ہے کیو سی سے سب چیزیں ویریفائیڈ اپروڈ ہو چکی ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہم اس پارٹیکل ایکیپمنٹ کی ڈی آئیسولیشن کر سکتے ہیں اگر بات کریں پورے پلانٹ کی پورے یونٹ کی تو جب پلانٹ اینڈ یونٹ کے تمام ایکیپمنٹس ویریفائیڈ باکس اپ تو سب کچھ ریڈی ہو چکی ہوتی ہیں ان کی انڈیویجول آئیسولیشن ریموو ہو چکی ہوتی ہیں تو ہمیں بیٹری لیمٹ سے ریموو کرنے سے پہلے ڈی کمیشننگ پلانٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام چیزیں انشور کرنے ہی پڑتی ہیں تو ڈی آئیسولیشن کرنے کے لیے جیسے ہم نے پلاننگ فیس کے بعد آئیسولیشن سیکننس اپروو کروایا تھا اسی طرح ڈی آئیسولیشن سیکننس بھی اپروو کروانا پڑے گا اور ایس پر ایگریڈ ڈی آئیسولیشن پروسیجر ان پریزنس آف آئیسو ہمیں تمام آئیسولیشن کو ریموو کرنا ہوگا کچھ آئیسولیشن ہمارے ایک سپیسفک پرمٹ کے اندر ایڈ ہو سکتی ہیں ہمیں سمپلی اس کے آئی ایسو سے اس کو ڈی آئیسولیٹ کروانا ہے لیکن فارس سرنٹرن ڈی آئیسولیشن س اپریٹ پی ٹی ڈی ویو میں بھی ریکوائیڈ ہمارے پاس کوئی بڑا بلائنڈ تھا ہمیں کرین وہاں پر ریکوائیمنٹ چاہیے ہمارے پاس بیٹری لیمنٹ کی ڈی آئیسولیشن ہے ہم نے کہیں پہ پروسس وال انسٹ کیا تھا اس کے بلائنڈ ریموو کر کے وال انسٹ کرنا ہے تو اس تمام چیزوں کے لیے ہمیں ڈی آئیسولیشن کے لیے سیپریٹ پرمٹ ریکوائیڈ ہوگا نیکس سلائیڈ کے لیے میرے چینل سبسکرائب کرنا اور بیلے کند بانا نہ پوئیے گا